اسلام علیکم جی 22 اکتوبر اتوار والا دن اور کپاس کی مارکٹ کے اوپر بات کریں گے یہ جو گزوشتہ ہفتہ گزرا ہے اس کے اوپر تھوڑا سی ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں جو بھی بات کہوں گا اس میں اگر آپ نے کپاس رکھنی ہے یا کپاس سیل کرنی ہے تو مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے کیونکہ مارکٹ کے بارے میں اکثر اندازیں غلط ہو جاتے ہیں بارحال آتے ہیں ہم آج کی مارکٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو مارکٹ رہی ہے جو زمان کے اندر کچھ ڈھیریاں آٹھ ہزار پے تک بھکی ہیں بہاولپور میں جو ریٹ ہے وہ سات ہزار آٹھ سو رپے تک کوالٹی مال آج کے دن بھک ہے یہی ریٹ آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے تقریباً سات ہزار ایک سو سات ہزار دو سو رپے تک رات اور پچھلے اگر ہم ایک ہفتے میں دیکھتے ہیں تو تقریباً ایک ہزار رپے کی بہتری ہمیں مارکٹ کے اندر نظر آئی ہے اب وہ بہتری جو نظر آئی ہے کچھ تذیعہ انگذاروں کے خیال میں اور کچھ ایکسپارٹ ازرا سے آج شام میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ کچھ تو بہتری آئی ہے کھال بنو لے کے اندر اور کپاس کی جو اصل بہتری ہوتی ہے کپاس کا جو اصل تیزی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روئی کے ریٹ میں اب روئی کے ریٹ میں روئی کی جو سیل ہے وہ دو طرح کے ساتھ ہوتی ہے ایک نگت کے اوپر ہوتی ہے ایک ادھار کے اوپر ہوتی ہے اب یہ جو موجودہ تیزی ہے یہ ان گھروں کی طرف آئی ہے یا ان بائرز کی طرف سے آئی ہے جو کہ ادھار کے اوپر مال رہتے ہیں مارکٹ سے باقی جو کیش کے اوپر مال لے رہے ہیں ان میں سے آج بھی جو کہ ہمیں ایکسپارٹ حضرات نے بتایا ہے تذیعہ انگاروں نے بتایا ہے کہ ایک دو گھروں کی طرف سے خریداری نہیں کی گئی کہ ریٹ زیادہ ہے اور جس طرح ہمیں مارکٹ کے اندر غلہ منڈی کے اندر کپاس کے ریٹ میں تیزی دکھائی دے رہی ہے روئی کے ریٹ میں ابھی اس طرح کی تیزی جو کیش کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی باقی اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی بہتری نہیں ہے ڈالر کے ریٹ کی بات کریں تو کپاس کے ریٹ کے بڑھنے کے حوالے سے اس میں بھی بہتری نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں حکومتی لیول کی جو کہ گورنمنٹ نے ریٹ فکس کیا تھا آٹھ ہزار پانچ سو روپے اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کے بھی ایک دو بیانات آئے کہ خریداری کے حوالے سے لیکن وہ صرف ایک بیانات کی حد تک تھا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی عملی اقدام کی حد تک ہو رہے جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اور سمار والے دن پتہ لگے گا کہ یہ جو مارکیٹ میں بہتری کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ کل کے بعد مارکیٹ میں کچھ چیزیں بہتر انداز میں ہم بتا سکیں گے یا ان کا تیزیہ کار سکیں گے یا آنے والی جو مارکیٹ ہے اس کے بارے میں جو بھی رائے ہوگی کل کی مارکیٹ کے بارے میں بہتر اس کے بارے میں اندازہ یا گائیڈ لینڈ دی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے کل کی جیسے بارکیٹ آتی ہے بولی ہوتی ہے اور خاص طور پر روئی کے جو سودے ہوتے ہیں نگت ادھار وہ سارے انشاءاللہ کل کے بعد پھر دوبارہ